جب ہم نالج شیرنگ کی بات کر رہے ہیں تو نالج شیرنگ میں ایک بڑی جو ٹیکنالوجی سنوال ہوتی ہے اس کو ہم گروپ ویر کہتے ہیں گروپ ویر جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہارڈ ویر سارف ویر کا ایک مجموعہ ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تو اس کی اگر ٹیکسانومی کو دیکھا جائے کہ کس طریقے سے گروپ ویر کے جو سارف ویر ہارڈ ویر ہیں یا جو سسٹمز ہیں ان کو ہم کٹیگرائز یا آرگنائز کرتے ہیں تو اس کی مثالوں کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھئے کہ کٹیگریز کون سی ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ الیکٹرونک میل ہے اس میں پھر گروپ کلنڈرنگ اور شیڈولنگ کے سارف ویر ہیں اس میں الیکٹرونک میٹنگ سسٹمز ہیں اس میں ڈسٹا ویڈیو ریال ٹائم سنکرونس کانفرنسنگ ہے اس میں نان ریال ٹائم آسنکرونس کانفرنسنگ ہے اور اس میں گروپ ڈاکومنٹ ہینڈلنگ ہے اسی طرح سے آپ مزید دیکھئے تو اس میں ورک فلو کے سارف ویر ہیں اس میں ورک گروپ یوٹیلٹیز اور ڈیویلپمنٹ ٹولز ہیں اس میں گروپ ویر سرفسز ہیں گروپ ویر اور کی ایم فریم ورکس ہیں گروپ ویر اپلیکیشنز ہیں اور کلیبریٹیو انٹرنیٹ بیسٹ اپلیکیشنز اور پرادکٹس ہیں ان کی جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے جو سب سے ایک commonly used technology ہے information کی شیرنگ کیلئے آپس میں communication کیلئے وہ ایمیل ہے اب ایمیل میں کیا ہوتا ہے یہ سب سے common ہے in addition to pass simple messages between two people ایمیل systems include features of forwarding messages filing messages creating mail groups and attaching files تو اس قسم کی ایمیل جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اور technology کا معاملہ ایمیل کے اندر کافی sophistication آگئی ہے اور جو ایمیل کے سسٹم ہیں اس کے اندر بہت ساری technologies کو انہوں نے add کر دیا ہے other features include automatic sorting and processing of messages automatic routing and structured communication جیسے کہ messages requiring certain information اس طرح کے automatic آپ اس کو filtering کا سسٹم لگا سکتے ہیں ایمیل میں اور ایمیل کے اندر جو آپ کے messages ہیں ان کو بڑے طریقوں سے آپ organize کر سکتے ہیں جیسے آپ folder بناتے ہیں اس کے بعد اگر news groups کی یا mailing list کے مثال دی جائے تو اس میں they are intended for email messages among large groups of people instead of one to one communication وہ جو ایمیل تھا وہ تو one to one communication تھا لیکن یہاں پہ آپ large group کے ساتھ communication کر سکتے ہیں difference between news groups and mailing list is that news groups only show messages to a user when they are explicitly requested کہ جب user نے request کیا ہوا ہے messages تو وہ message جو ہے اس کے inbox میں آئے گا اس کو on demand service بھی کہتے ہیں while mailing list deliver messages as they become available کہ جو ہی کوئی نیا message آئے گا وہ mailing list میں automatically deliver ہو جائے گا an interrupt driven interface اس میں کیا ہوتا ہے کہ automatically message جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کی request کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد workflow system کیا کرتے ہیں they allow documents to be rooted through organizations using a fixed process ایک fixed process کے تحت جو document ہے وہ ایک step سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اس طرح اس کے سے move کرتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ expense report کی ہے کہ جیسے کسی نے اگر خرچہ کرنا ہے تو پہلے demand create ہوتی ہے demand کے بعد اس کی کوئی approval دیتا ہے approval کے بعد پھر next step میں وہ accounts کے office میں چلے جاتی ہے تاکہ payment کو schedule کیا جائے تو اس طریقے سے جو ایک worker سے request کا آنا approving authority کا approve کرنا پھر اس کا accounts میں جانا ہر جو user ہے وہ اپنے اپنے password کے ذریعے سے اپنی اپنی authority کے ذریعے سے اس کے difference اس کے جو process کے جو steps ہیں ان کو انجام دیتا ہے اس طریقے سے یہ workflow system کام کرتے ہیں اس میں hypertext system کی مثال ہے a system for linking text documents to each other hypertext جو ہے وہ documents کو link up کرتے ہیں آپ اس میں with the web being an obvious example جو اس کی جو example ہے وہ worldwide web ہے اس میں ایک document کو دوسرے سے link کیا جاتا ہے اس concept کو ہم اس کو hypertext system کہتے ہیں when our multiple user multiple author and link documents the system becomes group work constantly evolving and responding to others work جب لوگ مل کے کام کرتے ہیں آپس میں documents کو link کریں اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ایک کا کام دوسرا آسانی سے دیکھ سکے گا اور اپنا comment کر سکے گا اس کے بعد مثال ہے group calendars کی group calendar کیا کرتے ہیں they allow scheduling project management and coordination among many people many provide port for scheduling equipment as well equipment کے کونسی machine کہاں چاہیے اور وہ already busy تو نہیں ہے detect when schedules conflict اگر schedule انسانوں کا ہو یا مشینوں کا ہو یا classrooms کا یا resources کا ہو آپس میں conflict تو نہیں کر رہا find meeting times that will work for everyone کہ meeting time جو ہے اس کو find out کرنا ہے کہ meeting کب possible ہے جب سارے لوگ available ہوں اور کاموں میں busy نہ ہو اور بعض جیب لوگوں کو find out کرنے کے لئے بھی کون شخص کس وقت کہاں ملے گا اس قسم کے software use ہوتے ہیں اس کے بعد collaborative writing systems ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ word processors may provide asynchronous support by showing authorship and by allowing users to track changes and make annotations to documents اس میں کیا ہے کہ author مل کے کام کر سکتے ہیں اور اس پر اپنے comments دے سکتے ہیں جنہیں annotations کہتے ہیں authors such as methods for locking parts of the document اور linking separately authored documents اس طرح کی facilities author کو دی جا سکتے ہیں synchronous support allows authors to see each other's changes یہ synchronous mode جو ہوگا وہ ایک ہی time پہ author بیٹھ کے ایک دوسرے کے کام پہ کمنٹ کر سکیں گے اس کے بعد shared white boards کا concept ہے shared white board سکتے ہیں synchronous mode میں اگر کام کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کام ساتھ ساتھ دیکھ لیں اور خاص طور پہ ایسا کام جو visual فارم میں ہوتا ہے اگر map draw کرنا ہے کوئی chart بنانا ہے اس پر discussion کرنی ہے اس پر اپنے comments دینے ہیں تو اس طرح کے shared white boards جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اب مثال ہے twitter کی twitter کیا ہے یہ micro یا mini blog کی ایک مثال ہے اس میں ایک تمام میں تو یہ شروع ہوا تھا 140 character کی limit رکھی گئی تھی لیکن آج سے کچھ سال پہلے یہ limit double کر دی گئی ہے 280 character تک اس میں type کر کے تو message جو ہے وہ public کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ بھی followers ہوں گے کسی account کے ان تک وہ message پہنچ جائے گا اور اس میں mashup بھی ہو سکتا ہے اس میں merge بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد twitter کا استعمال کم میں کیسے ہے تو لوگ جو مل کے کسی project پہ کام کر رہے ہیں وہ آپس میں knowledge کو share کرنے کے لئے اور خاص طور پہ instantly share کرنے کے لئے tutor کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ technology ان کے شیرنگ کا behavior ہے اس میں کام آئے گی اس کے بعد ویڈیو communication systems ہیں اس میں کیا ہے کہ two way اور multi way آپس میں calling ہے اور یہ calling یہ ویڈیو کی شکل میں ہے جیسے skype یا اس طرح کے اور software ہیں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہیں ویڈیو is advantageous when visual information is being discussed جب آپ ایک دوسری کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ چیز لکھی ہوئی آپ ویڈیو فارم میں دکھانا چاہتے ہیں یا کسی map یا چارٹ پہ discussion کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو ویڈیو کے کمیونی کے software کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد جو آخری مثال ہے اس module میں وہ ہے chat system کیا کرتے ہیں کہ real time conversation ہونی ہے اور بیٹھ کے اکٹھے جو ہے وہ اکٹھے کا مطلب یہ ہے لیکن software کے مدد سے وہ chat کے system میں آکے بات کریں گے as each person submits a message it appears at the bottom of a scrolling screen تو messages جو جو لوگ لکھتے چلے جائیں گے اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ آج کل کے دور میں whatsapp کی دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بھی facebook کا بھی many systems allow for rooms with controlled access or with moderators to lead the discussions تو اس طرح کے جو system ہیں وہ moderator کا بھی ایک concept دیتے ہیں کہ جو control کر سکے اس discussion کو اس طرح یہ ساری technologies مل کے information کے sharing کا کام کرتی ہیں جو knowledge management کا ایک key process ہے اس کا ایک key role ہے knowledge sharing کا تو knowledge management اس کے بغیر نام کمل رہتی ہے